بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پیار بھرا سلام اپنے پیارے سننے والوں کے نام دوستو محبتوں کی اس محفل میں آپ کا میزبان محمد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملاحظہ کیجئے آج کی خوبصورت کہانی ایک جنگل میں بندروں کا ایک غال رہتا تھا اس جنگل میں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں پھل وغیرہ اکتے تھے اس لیے وہ سب بندر بہت اتمنان اور خوشی سے رہتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنس دان اپنی بیٹی کے ساتھ اسی جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا خیمہ نصف کرنے کے بعد سائنس دان تو جنگل میں پھلوں کے سیمپل اکٹے کرنے کے لیے چلا گیا مگر وہ لڑکی اس خیمے کی تجزین و عرائش کے لیے پیچھے رک گئی اس نے پہلے زمین پر کالین بچھایا پھر اس کالین پر بستر لگائے خیمے کی درمیانی ٹیک سے برکی لالٹین لٹکائی اور اس کے این نیچے ایک چھوٹی سی میز اور اس پر سجاوٹی سیبوں سے بھرا ایک پیالہ رکھ دیا وہ سیب دیکھنے میں بہت تازہ خوبصورت اور بڑے لگ رہے تھے تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مصنوعی سیبوں کو لالج سے دیکھ رہے تھے لڑکی غیمے کے سامنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جبٹا مارا اور ایک مصنوعی سیب اٹھا لیا این اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس بندر پر پڑ گئی لڑکی نے بندوق اٹھا کر فورا نشانہ لگایا اور فائر داغ دیا لیکن تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ گئے تھے کافی دیر تک بھاگنے کے بعد تاقب نہ ہونے پر تمام بندر رک گئے چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے کہ اسے ایسا اچھا سیب مل گیا ہے اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مصنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں چور بندر نے سب کو جڑکا اور مصنوعی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے بلند شاخ پر جا بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے اسے موہ میں لے کر دبایا لیکن پلاسٹک کا ہونے کی وجہ سے اس کے دانتوں میں درد ہونے لگا بندر نے ایسا دو تین بار کیا مگر اس سے سیب نہ کھایا گیا وہ دن اس چور بندر نے بھوکھا رہ کر وہیں انچی شاخ پر گزارا اگلے دن وہ نیچے اتر آیا دوسرے تمام بندر اسے احترام کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کیونکہ اس وقت بھی بندر کے ہاتھ میں وہ مصنوعی سیب تھا دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر چور بندر نے سیب کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا دوسرے بندر دوسرے درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگے لیکن اس بندر نے دوسرے پھلوں کو ہاتھ تک نہ لگایا کیونکہ مصنوعی سیب سے اس کا احترام بڑھ چکا تھا چور بندر نے کئی دن اسی طرح بھرم میں گزارے اب بھوک سے وہ اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو آخری وقت نظر آ رہا تھا چور بندر نے اس مصنوعی سیب کو ایک مرتبہ پھر سے کھانے کی کوشش کی مگر نہ کھایا گیا اس میں اب اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ وہ دوسرے درختوں پر چڑھ کر پھل کھائے یوں ہی دوسرے بندروں کا مصنوعی احترام کا بھرم لیے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس کے مرتے ہی باقی بندر آئے کچھ آنسو بھائے اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ دیا اتنے میں ایک اور بندر نے وہ مصنوعی سے بھٹھایا اور ہاتھ بلند کیا تاکہ اس کو بھی مصنوعی احترام ملے دوستو دنیا کی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہی ہے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعویدار بلاخر خالی ہاتھ اور لاحاصل اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی دنیا پر کوئی دوسرا عابض ہو جاتا ہے جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر مار ڈالتا ہے کہانی پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا احامی ہو ناصر ہو مجھے گ single مجھے گے موسیقی